بابا تیلے شاہ میرے لیے ایک معاملہ ثابت ہوا میں کوئی مشہور شخص تو تھا نہیں کہ لوگ مجھے ملنے کے مشتاق ہوتے یا میرا کوئی خاص والا ملاقات پر مجبور کر دیتا بابا تیلے شاہ کا یہ کہنا کہ اسے میرا ہی انتظار تھا اور اس نے صرف مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے ڈراما کیا تھا میرے لیے حرانی کا باعث تھا میں سوچنے لگا کہ کونسا ڈراما کیا غازی کا منڈی میں آ کر کیلے کھانا ایک ڈراما تھا یا بابا تیلے شاہ کا اس کو نور بخش کے بدن میں قید کر کے مارنا ڈراما تھا بل فرض یہ ڈراما ہی تھا تو غازی اس کا کردار کیسے بن گیا میں اپنے ہی سوالوں کا جواب دریافت نہ کر سکا تو بابا تیلے شاہ تبصم ریز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا پڑ گئے نا سوچ میں بول بلیوں میں کھو گئے ہو گیا ہاں سرکار میں سوچ رہا ہوں آپ کس کسن کے ڈرامے کی بات کر رہی ہیں میں کچھ سمجھا نہیں ہوں میں نے اپنی الجن بھیان کی ہم ڈھونگی ہمارا روب ڈھونگ آہ بابا تیلے شاہ کے لبوں سے مسکان گائب ہو گئی اور ایک تلخی کی لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی ہم لوگ بڑے ہی کمینے ہیں میہ ڈھونگ رچا کر اپنا من مارتے پھرتے ہیں میں بھی ایک ڈھونگ ہوں ایک بے وقت حکیر انسان جو دنیا میں خود کو طاقتور اور اہم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈھونگی ہی کہلاتا ہے بچے لوگ سمجھتے ہیں بابا تیلے شاہ بڑی طاقتور شیع ہے توب ہے توب بابا تیلے شاہ مگر سچ یہ ہے میہ بابا تیلے شاہ تو ایک دن کا تیلہ ہے تیلہ ذرا ہوا چلی تو اڑ گیا کبھی یہاں کبھی وہاں تو ہی بتا کہ ایک تیلے کی کیا حیثیت ہے بابا جب یہ تیلہ آنکھ میں پڑ جائے تو پھر پتا چلتا ہے تیلے کی وقت کا ہے میں نے ذرا شگفتگی سے جواب دیا اوئے تم سب تیلے ہو ایک دوسرے کی آنکھ میں خوامہ جا گرتے ہو تم لوگوں کو ذرا ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے آہ مگر تم لوگوں کو پتا نہیں کہ تمہاری وقت کیا ہے میرے سونے رب نے تمہیں کیا بنا کر دنیا میں بیجا تھا اور تم لوگ کیا بنے بیٹھے ہو وہ تاسس بڑی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا بابا تیلے شاہ کا فلسفہ کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا لیکن میں کبھی بھی فلسفہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا میں تو سیدھی اور حقیقی بات سمجھنے والا ایک نوجوان تھا لہٰذا میں نے اپنا سوال دھو رہا بابا آپ کس ٹرومے یا ڈونگ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کو میرا انتظار کیوں تھا بڑا بے سبرہ ہے تو تجھے جلدی ہے جاننے کی میں سمجھ سکتا ہوں تو کہاں جانے کے لئے مچل رہا ہے کچھ دیر اس تیلے کے پاس بیٹھا رہے جائے گا تو تجھے کیا فرق پڑے گا اس پار اس کے چہرے پر افسردہ سی خوشی کا تاثر پیدا ہوا تھا جی بابا میں بیٹھتا ہوں آپ فرمائیں میں نے محسوس کیا کہ بابا اشاروں کی ناروں میں کچھ کہنا چاہتا ہے مگر جب تک میں اس کے پاس آرام سے نہیں بیٹھوں گا وہ کھل کر بات نہیں کرے گا تیرے پاس پیسے بہت ہے گیا بابا نے سوال کیا لا کتنے ہیں اس نے ہتھیلی پھلا دی میں بھی آئس کریم کھانا چاہتا ہوں میں نے کچھ کہے بنا جیب سے آخری پچاس روپے کا نوٹ نکالا اور بابا کی سوکھی مریلزی ہتھیلی پڑک دیا بابا کچھ لمحوں تک پچاس کے نوٹ کو گھورتا رہا پھر یک دم مسکرہ دیا لے اسے جیب میں رکھ لے اللہ تجھے بہت دے گا تیرا مند سکھی کر دے گا بابا بولا میں تو تیرا تردد دیکھ رہا تھا یہ تو دیکھنے میں کتنا روکھا ہے پر تیرا مند تو صاف نکلا میں لا دوں آئس کریم میں نے کہا نہ بچے تیرا یہ بابا آئس کریم نہیں کھاتا میرا مند تو پہلے ہی بہت تھنڈا ڈھار ہے آئس کریم تو اسے کھلا جو آگ میں جلتا ہے اور جس کا سارا اندر آگ ہے جی بابا میں سمجھا نہیں غازی ارے تیرا غازی یار بڑا ندیدہ اور آتشی ہے میں اسی کا کہہ رہا تھا بابا ہسا تیرا یہ یار کہتا ہے کہ وہ شرارتے کرتا ہے لیکن وہ چوڑیاں کرتا ہے چوڑیاں تیرے بابا جی تمہیں سمجھاتے ہیں کہ غازی کو پیسے نہ دیا کرو مگر پیسے نہ بھی ہوں تو ندیدہ ادھر آ جاتا ہے اور چوڑی چوڑی پھل کھاتا رہتا ہے گلہ سڑا نہیں کھاتا تازہ پھل کھا جاتا ہے آرتی مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ ان کے پھل نہ جانے کیسے غائب ہو جاتے ہیں قداموں کو باہر سے تالہ لگا ہوتا ہے مگر اندر سے مال کا غائب ہو جانا انہیں تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے میں حقیقت جان گیا آج جب وہ تیرے ساتھ منڈی میں آیا اور اپنی کاروائی ڈال رہا تھا میں نے اس پر اپنا جال پھینک دیا اور اس کی نگرانی کرنے لگا جب تم اس کے کان میں اس کو سرزنش کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا مجھے تمہارے اور اس کے تعلقات کا علم ہو گیا اور میں نے خواہش کی کہ تم اس بابے کی کٹیاں میں آؤ اور بتاؤ کہ غازی اور اس کے ولی وارثوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے میرے سونے اللہ نے میری لاج رکھ لی اور تم اس بابے کے پاس آگئے بابا تیلے شاہ ایک مجذوب دکھائی دیتا تھا لیکن اس کا فلسفہ اور باتیں سن کر لگتا تھا کہ وہ صرف مجذوب آنہ انداز ہی اختیار کیے ہوئے تھا در حقیقت ایک نظر بھی انسان تھا اردگیر کی دنیا پر گہری نظریں رکھتا تھا لیکن تھا وہ اللہ والا یہ اللہ والے بھی بڑے پوری سرار انسان ہوتے ہیں باہر سے روکھے سکھے اندر سے ہڑے پڑے چیروں پر عجیب سی بیزاری دلوں میں تمانیت کا نور ان کے اندر ایک جہاں آباد ہوتا ہے اور وہ اس جہان کی گہمہ گہمی میں مصروف رہتے ہیں بابا تیلے شاہ کے اندر بھی روحانیت کا ایک جہاں آباد تھا اسی لیے تو وہ مجھ سے ایسی معرفت کی باتیں کہہ کیا تھا جو ایک اہم انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں پڑے لکھے دنیاوی تعلیم کی وجہ سے دانشور فلسفر اور نجانے کیا کیا الکاباد ہتا بات حاصل کرنے کے لیے سرگردہ ہوتے ہیں ہماری نظروں میں یہ مجذوب لوگ حالی ذہن ہوتے ہیں ان کا لباس وضاقتہ دیکھ کر ان سے کراہت اور دوری اختیار کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کے اور اپنے بیچ تفاوت کا جو بیچ بوتے ہیں در حقیقت وہی تفاوت اور حلیج دو دنیاوں کی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے یہ بابے اور مجذوب عبدی دنیا کے بشندے ہوتے ہیں ان پر ہماری دنیا کی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے وہ روح سے کلام کرنا جانتے اور انسان کے بطور اشرف المحلوقات کہلانے کی وجہات سے اگا ہوتے ہیں ہم دنیاوی لوگوں کی اور ان بابوں کی پہچان میں بہت فرق ہے ہماری دنیاوں اور انسان کی روحانی قوتوں کی حقیقت کی پہچان میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بابے فطرت اور حقائق کی پہچان سے اگا ہوتے ہیں انہیں انسان کے زمین پر آنے کے مقاصد ملوم ہوتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک سے ان کا عشق اسی اگاہی کا نتیجہ ہوتا ہے مگر ہم انسانوں کو فطرت کی پردہ پوشیوں اور اس میں پنہا قوتوں کا اس قدر ادراک نہیں ہوتا ہماری پہچان حالص نہیں ہے بابا تیلے شاہ جیسے ملنگ مجذوب اللہ والے کے پاس بھی ایک خاص قوت تھی وہ قوت جو انسان کے بدن میں چھپی روح کا حاصل ہوتی ہے مجھے بابا تیلے شاہ کی ذات میں دلچسپی پیدا ہونے لگی اور ایک صحافی کی حصیت میں میرے اندر بہت سے سوالات جنم لینے لگے میرا دل مچھلنے لگا کہ بابا تیلے شاہ سے دریافت کروں کہ اس نے یہ اگاہی کیسے حاصل کی کیا اس نے کچھ علوم سکھے تھے یا اس میں پیدائشی طور پر یہ قوتیں پنہا تھی میں بابا تیلے شاہ کی کٹیا کا جائزہ لے چکا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ نماز کا احتمام کرتا ہوگا نہ مسلح نہ لوٹا نہ تسبیح نہ متبادل اور پاکیزہ لباس میلی کچیلی دوتی میرے دل میں آیا کہ یہ بندہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے اس کی دروے شانہ اور فلسفانہ باتیں سن کر میں اسے ایک شرعی بندہ کیسے تسلیم کرنوں صفائی نصف ایمان ہے اگر بابا تیلے شاہ ایمان والا ہے تو اس کی کٹیاں میں صفائی کیوں نہیں اگر یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے تو یہ نماز کہاں اور کیسے پڑھتا ہوگا میرے جیسے بندے تو نماز کے بغیر کسی کی ولدیت زدہ اور روحانی بزرگ ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتے لہٰذا بابا تیلے شاہ کے پاس روحانی قوتوں کی مجودگی سے میرے اندر سوالات اور تجسس بیدار ہونا ایک فطری بات تھی میں جب خاصی دیر تک بابا تیلے شاہ کے ذات میں کھویا رہا تو بابا تیلے شاہ نے اچانک سوال کر دیا کس نتیجہ پر پہنچے ہو میاں اس کتھی کا کوئی سرہ ملا کیا کس کتھی کا سرہ میں نے ہر بڑا کر پچھا کہ یہ بابا کون ہے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں بابا تیلے شاہ کے سوکے گھونٹوں پر مسکراہت پھیلی تم جاننا چاہتے ہو کیا بابا تیلے شاہ نے اس طرف سار کیا ہاں بابا جاننا چاہتا ہوں یہ بید کیا ہے میں نے الجے ہوئے انداز میں سوال کیا کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان تباہ ہو جائے میں جب آپ جیسے لوگوں کے پاس آتا ہوں تو میری کیفیات بدل جاتی ہیں دیرے دیرے سے سمجھ جاؤ گے لیکن پہلے مجھے اپنے گازی اور اس کے پرکوں کے بارے میں کچھ بتاؤ پچھلے چند دنوں سے یہاں ہاسی حلچل مچھی ہوئی ہے جنات کی پکیاں رات بر سفر کرتی رہتی ہیں پہلے تو ایسی گہما گہمی نہیں تھی لیکن جب سے یہ گازی زمین پر اترا ہے اس کے بعد اس پورے علاقے کی جنات نے ایک جشن کا سا سما باندھ رکھا ہے مجھے کیا معلوم سرکھار میں نے حیران ہو کر کہا میں کیا جانوں تو جانتا ہے سب جانتا ہے کہ یہ گازی کون ہے بابا تیلے شاہ نے آبرو تانکر کہا ہاں یہ تو جانتا ہوں میں نے ساری تفصیل بیان کر دی اور گازی کے علاوہ بابا جی سرکار ان کے مرشد حاجی صاحب سرکار اور پیر یاد شاہ کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا بتا دیا کہ ان سے میری ملاقات کب ہوئی صرف چار دنوں کے تعرف میں اتنے فاصلے تیہ کر لیے ہیں تو نے شاہد میاں بابا تیلے شاہ گمبیر لہجے میں بھولا مگر تو ابھی حقائق سے دور ہے تجھے شوک ہے ان دنیاوں کو کھوجنے کا مگر اتنا زیادہ نہ کھوج ورنہ بھٹک جائے گا دنیا سے کٹ جائے گا کسی کام کا نہ رہے گا جنات سراپہ آتش ہیں ان سے دوستی سے باز رہے ایک عام انسان کسی جن کی دوستی برداشت نہیں کر سکتا وہ اس کا غلام بن جاتا ہے ہاں اگر تیرے پاس علم کی طاقت ہو تو تب انہیں برداشت کر سکتا ہے ادھر دیکھ میری کٹیا سے باہر جنات سر جکائے کھڑے ہوتے ہیں چاہتے ہیں میں ان سے اپنے لیے حدمت لو لیکن میں انہیں دتکار دیتا ہوں یہ وہی جنات ہے جو بہت سی درگاؤں پر جارو لگاتے ہیں یہ بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کرنے آتے ہیں جنات علم سیکھنے کے بہت زیادہ مشتاق ہوتے ہیں مگر میں ان سے باز ہی رہتا ہوں مجھے میرے مرشد نے سمجھا دیا تھا کہ جنات کو ایک فاصلے پر ہی رکھنا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مرشد نے جنات کو تعلیم دینا شروع کی تھی جنات نے ان سے کچھ ایسے علم بھی سیکھ لیے جن کا وہ غلط استعمال کرنے لگے تھے اور اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو کر انہوں نے انسانوں کو خراب کرنا شروع کر دیا پس میں اس آگ میں کودنے سے باز ہی آیا اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں میں تیری اصلاح کرنا چاہتا تھا اس لیے تجھے تکلیف دی یہ کہہ کر بابا تیرے شاہ خموش ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ صرف پچھلے چار دنوں میں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا بابا جی سرکار اور گازی کے معاملے میں کس قدر جذباتی ہو گیا تھا اگرچہ ان سے ملاقات ایک اتفاق ہی تھا مگر یہ اتفاق تو میری جنون کا سب سے کھمٹی حصہ بنتا جا رہا تھا بابا جی سرکار سے میری ملاقات چار دن پہلے ہوئی تھی پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ان دنوں میں بیئے کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا اپنے گھر میں رہ کر میرے لئے پڑھنا دو بڑھ ہو رہا تھا دوست احباب کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات کرنے آ جاتے تھے جس سے میری توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی تھی گھر والوں کو یہی حدشہ تھا کہ یہی حال رہا تو بیئے میں بری طرح فیل ہو جاؤں گا نہر کی کنارے بیلے کے اس پار یہ علاقہ دان کی برپور فصلوں کے حوالے سے بھی معروف تھا کھلی فضائیں اور نہر سے آنے والی جھنڈی ہماوں سے اس گاؤں کی فضاء بہت ہی صحت افضاء تھی میرے لئے گاؤں کسی آئیڈیل مقام سے کم نہیں تھا اس پر یہ کہ میری دوست کی پرانی حویلی انچے انچے کمرے ہوا دان بالکنیاں کھلا بغیچہ بڑا پرسکون اور اساتیری محول تھا اس حویلی کا پھر اس حویلی کے مکین ملک نصیر کی والدہ اور والد پرانے زمانے کی اقدار کا پیکڑے عظیم تھے وہ علاقے کے بڑے زمیدار تھے مگر ان میں زمیداروں جیسی ہو ہو نہ تھی نہائیت حلیق ملنسار محلس اور انسانے اقدار کو سمجھنے والے ایک اور ہستی بھی اس حویلی میں رہتی تھی جس کی خاموش اور اداس سیاہ آنکھوں میں اس وقت زندگی روشن ہوتی تھی جب کبھی میں اس حویلی میں جاتا تھا زولیحہ کومل سی لڑکی ملک نصیر کی بہن تھی میرے اور اس کے درمیان ایک خوشکوار تعلق قائم ہو رہا تھا زولیحہ کی آنکھیں اور گنے بال دیکھ کر کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس قدر مکمل حسن کی ملکہ ایک گاؤں میں رہتی ہے وہ مصری دوشیزہ دکھائی دیتی تھی ملک نصیر کی والدہ کو زولیحہ کی خاموشی اور اداسی بہت شاگ گزرتی تھی اور وہ مجھے اکثر کہہ دیا کرتی تھی کہ بیٹے مجھے شک ہے میری زولیحہ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے بہت کم بولتی ہے نہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہے سکول جاتی ہے تو آ کر بھی کتابوں میں گرگ رہتی ہے نہ جانے اسے کون سا روگ ہے زولیحہ کا روگ کوئی نہیں جان سکا تھا میں بھی لیکن میں اتنا سمجھ سکتا تھا کہ یہ اداس آنکھیں کبھی کبھی روشن ہوتی ہیں خاموش زبان کو الفاظ مزتے ہیں مگر ہم روایتوں میں بندے اپنی اداسیوں اور خاموشیوں کو برقرار رکھنے سے گبراتے ہیں میں جب اس شام ملک وال گیا تو ایک آئیڈل محول کا خیال میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا میرے اندر یہ احساس بھی تھا کہ حویلی کے سہر زدہ اور گرسکون محول میں زولیحہ کا وجود اور اس کی سانسیں میرے لئے سکون کا باعث بن سکتی ہیں لیکن اس بار میں جب ملک نصیر کی حویلی پہنچا تو اس بار حالات مختلف تھے نصیر مجھے دیکھ کر باقاعدہ پریشان ہو گیا تھا اس کے ملنے میں نہ والحانہ پندھا نہ پذرائی میں حیران ہوا تو اس نے میری حیرانی دور کر دی اور بتایا کہ ان کے جاننے والوں کے حوالے سے لہور سے ایک پیر صاحب ان کے گھر آئے ہیں والدہ زولیحہ کے روپ کو دور کرانے کے لیے ان سے دم درود کرانا چاہتی ہیں پیر صاحب کے پاس جننات بھی ہیں میں نے نصیر کا مزاق اڑھایا مگر وہ سنجیدہ رہا بولا میں بھی تمہاری طرح سوچتا تھا کہ جننات کا کوئی وجود نہیں ہے اببہ جی تو ان پیروں کے سخت خلاف ہے لیکن یار اب پہلے والی بات نہیں رہی ہمارے پورے گھر میں اب انسانوں سے زیادہ جننات بسیرہ کیے ہوئے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے میں نے ملک نصیر کی بات پر یقین نہ کیا اور ذرا نراز ہو کر کہا تم تو پاگل ہو گئے ہو تمہیں بالوم نہیں کہ یہ پیری فقیری بھی کاروبار بن گیا ہے چلو اندر اور مجھے اپنے پیر صاحب سے ملواؤ پھر میں اس کی اصلیت بتاؤں گا یار میں تمہیں اندر نہیں بلا سکتا پیر صاحب نے کہا ہے ان دنوں کوئی اجنبی اندر نہ آئے اور کسی کو جننات کے بارے میں بتانا بھی نہیں ہے مگر میں تمہیں بتا بیٹھا ہوں ملک نصیر گبرا کر اندر کی طرف دیکھنے لگا اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا دیکھا یہی تو بات ہے اگر تمہارے پیر صاحب سچے ہوتے تو یہ نہ کہتے وہ ضرور کوئی فرادیا ہوگا مجھے اندر جانے دو میں اممہ جی سے خود بات کرتا ہوں اور پھر زولیہا میرے موں سے کچھ نکلتے نکلتے رہ گیا میرے دل میں کوئی شئے اٹک گئی ہزاروں کہانیاں اندیشے میرے ذہن میں گھوم گئے اخبارات کی شئے سرخیاں آنکھوں میں تہنے لگی کے بارے ایسی حبریں شائع نہیں ہوتی ہوں گی کہ وہ مسوم لڑکیوں کو تباہ کر کے فرار ہو گیا اس خیال کے ساتھ ہی میں اندر جانے کے لیے بیتاب ہوا تو ملک نصیر برے سامنے آنکھڑا ہوا شاہد خدا کے لیے ٹھہرو اگر میں نے خلاف ورزی کی تو بابا جی سرکار اور پیر صاحب نراز ہوں گے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اندر سے ایک باروب آواز سنائی دی نصیر اسے اندر آنے دو جی شاہ صاحب ملک نصیر آواز سنتے ہی معدب سا ہو گیا یہ پیر صاحب کی آواز ہے شکر ہے انہوں نے خود ہی تمہیں بلالیا ہے میرے یار نراز نہ ہونا میں ملک نصیر کے ساتھ حویلی کی جیوری میں پہنچا تو ایک درمیانے قد کا نوجوان جس نے سفید لٹھے کی شلوار کمی سیبتن کی تھی سر پر عربی رومال رکھا ہوا تھا ہماری طرف آ رہا تھا یہ پیر صاحب ہے ملک نصیر نے جٹ سے میرا تعرف کریا یہ میرا دوست ہے شاہد صحافی ہے اور میں جانتا ہوں بابا جی نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے پیر ریاض شاہ مسکراتے ہوئے بولے وہ شکل و صورت سے کسی طور پر پیر نہیں لگتے تھے آؤ بابا جی سرکار آئے ہوئے ہیں وہ ہمیں اندر زنان ہانے ملے گئے